بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم خواتین وزرات چینل پر آننے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں قسط نمبر گیارہ گاڑی میں مسلسل خاموشی کی دبیز جادر فیلی تھی علیدہ نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں آنسو نے سوک کر واضح نشانات بنا دیئے تھے اس نے تأصف سے اس سے دیکھا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ آنسو پہنچ سکے لیکن آن نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا کیا ہوا آن آپ کے ساتھ کیا گھلت ہوا اور یہ پیر کو کیا ہوا چوٹ کیسے فکر مندی اس کے چہرے سے ہی نہیں بلکہ اس کے ایک اگلاس اور تأصف سے زہر تھی آن نے اسے ناراض نظروں اور غصہ سے سرک پڑتے چہرے کے ساتھ گورا اور پھر زور سے چیخی دی مسٹر شاہ کیا میں نے آپ کو کسی بات پر اکسایا ہے کیا آپ کے میرے سے پچھلے جنب میں کوئی دشمنی تھی آپ نے میرے سے ایسا برطاو کیوں کیا کیا مجھے سب کے سامنے کیسے دی آپ سمجھتے ہیں آپ بزنس مہن ہیں تو دنیا کی ہر عورت آپ کی غلام ہوگی اور آپ جو مرضی کر سکتے ہیں کوئی رکنے والا بھی نہیں وہ چیخ چیخ کر ہاں پتے لگی وہ حرس ہے اس کو سن رہا تھا اور زیان پر غصہ ہو رہا تھا میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنا غرور مات کریں میں سخت نفرت کرتی ہوں آپ سے سخت نفرت آخر میں شدت گریہ اور چیخنے سے حواظ تقریبا ساتھ چھوڑنے لگے علیدان خموشی سے اس کا غصہ کم ہونے کا انتظار کرنے وہ بھی چہرہ تھا آن اپنی بڑاس نکال کا حلکی فلکی ہو جائے تھوڑی دیر بار اس کی آواز حلکی ہو میں امید کرتی ہوں ایندہ آپ اپنی حاج سے آگے نہیں بڑھیں گے ایک حد قیم رکھیں اس نے اڑھا ہوا علیدان کے کوٹ سخت نفرت اور حکارہ سے کھیج کر اس کی جانب فینکر جیسے کوٹ نہ ہو اچھو تو علیدان جیسے سخت مزاہ شخص کمنا اگر اس وقت کوئی اور ہوتی تو اسے اس بد تمیزی کا سبق سکھاتے لے کر یہاں سامنے آنیہ تھی علیدان نے خاموشی سے ساب سنا اس کا نفرت سے مسٹر شہب کرنا علیدان شاہ کو اپنی انسائٹ لگی گاڑی ایک چٹکے سے سائیڈی پر رکی آن اس چٹکے پر سنبھل نہیں سکی بے اختیار چٹکہ کھا گی علیدان اس کی طرح مڑا جھپڑا گرفت میں لے کر اسے جھکایا اس کی سانسوں کو قید کل وہ تڑپتری اسے مکے مارتے لے کر علیدان نے اسے سزا دینے تھی سخت سے سخت سزا آن کی حمد کیسی اس پر چیخنے چلانے کی اس کی محبت کا مزاق اڑانے کی اس کی محبت کو حوث کا نام دینے والی کون تھی وہ اسے خود سے دور کرنے والی وہ ایک بلیئر تھا ایک امیری زدہ جس کی آگے ایک دنیا جھکتا اگر وہ چاہتا تو اس کے ایک اشارے پر کوئی بہرد اس کا ساتھ پا کر خود کو خوش قسمت تصور کر دی آج تک کسی کی حمد نہیں ہوتی کہ علیدان کی طرف آنکھ اٹھا کر بات کرسکے وہ بھلا کیسے برداشت کرتا کہ آن اس کے ساتھ ایسا کرے ہاوڈ دیر شیواز آخر کافی دیر کے بعد علیدان ایک جڑکے سے اس پر سے اٹھا اس کے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر سرگوئے شینہ انداز میں گھرا کر وارنگرگر پھر کبھی اس طرح کی حرکت کی مجھے اس طرح بات تمیز سے بلانا کی یا مجھ پر چیکھنے کی تو اچھا نہیں ہوگا اس سے زیادہ سکت سزا دوں گا یاد رکھنا یہ بات اس کی کھوپی پر انگشت شادہ سے کٹکراتے کھا ہاں باقی تنہائی میں آپ کو اجازت ہوگی جیسے چاہیں بلان یکن لمبھا لہجہ تمیز تھا جس نے ایک لمبھا تو آن کو چپکی لگا دے وہ سیڑ سے اٹھی اس کی بکری بکری سی حالت کو علی دان کسی خاطرے میں نالا اور گاڑی راستے پر ڈال دی اب اس کے چہرے کے تأثورہ ساخت اللہ بھینچے وہ تیز رفتارے سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا آن تو بس حیران ساکہ سے بیٹھی رہ گئی ہونٹ کا فٹا کنارہ علی دان کی شدت انگیزی کا گواہ تھا ہونٹ سوجن کا شکار ہو چکے تھے کچھ دیر بہتی گاڑی بھی لکھے کورٹ کے اہتے میں روک چکے تھے کورٹ پہنچ کر وہ اس کی کمر میں بازوڑالے خود سے لگاتا اندر لائے اس کا وکیل پہلے سے نکاح نامتیار کر کے رکھ چکا تھا یہ کام اس نے تبکہ جب آن نے اسے ریکویسٹ کی کچھ دیر زائان سے بات کرنا چاہتی ہے وہ زائان کے سامنے صرف اسے چڑھانے کے لیے آن کو اپنے بیوی زہر کر چکتا وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ زائان یہ بات جان کر شدید صدمے میں جا چکا اسے زائان کو نیچہ دکھانے کا بہتر موقع یقینہ زندگی میں پھر نہ ملتا ہے تو کیوں نہ وہ فائدہ اٹھا تھا یہ سائج تھا کہ آن کے لیے اس کے دل میں پنپتہ جذبات خالص تھے لیکن آن سے نکاح کرنے سے اسے دو فائدہ تھے ایک تو وہ آن ہمیشہ کے لیے اس کی دست رسمی آ جاتی جس کے لیے یہ موقع قسمت سے اسے میرے رہا تھا دوسرا اپنے حریف زائان آوان کو عمر بھر کی چوٹ ملیتی وہیں کار میں بیٹھے بیٹھے اپنے وکیل کو فون پر نکاح نمی کا سارٹیپ کیٹ بنانے کا کہہ کر خود آنکھوں میں دھیروں سوانے روپہلے خواب سے جا کر پور سکون ہو کر آن کا انتظار کرنے کا خموشی سے سائن کرنا ہے ورنہ ویس بھی تم میری دست رسمیے سے نہیں نکل سکتے اگر یوں ہی میرے ساتھ بنا نکاح کے گزارنے ہیں تم مجھ کو کوئی اطراز نہیں تم اٹس اوکی ادھر وائس مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گے میرے کمرے میں تو ویسے بھی تم آئی سے ابھی سے رہو گی پھر چاہے کانونی طور پر ہو یا گھر کانونی یہ آپ پر ہیں آہی سے کان میں دھمکی دی گئی یہ صرف وہ سن پائی تھی یا دل یا قدم کم پا وہ اس کے ساتھ مر کر بھی گھر کانون نہیں رہ سکتے نہیں وہ اس سے شادی کرنا چاہتے یہ اس نے سوچا بھی نہیں تک کہ آج کے دن پر اس کی زندگی میں یوں حادثات دور پر آئے گا وہ بھی اس طرح کہ وہ مجبور کر دی جائے گی وہ علیدان سے اس کی توقع نہیں کر پا رہے تھے علیدان شاہ کو کسی بھی طرح آن سے یہ بات منوانے دی چاہے زور زبردست سے منوانے دی یا پیار سے آن کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے اگر وہ اس سے یہ نکاح کالتی ہے تو زیان آوان کا ارزام درست ثابت ہو کہ آن علیدان شاہ کو میل کرتی لی اگر نہیں کرتی تو علیدان نے نہیں چھوڑنا اگر پیچھے ہر طرف سے آگے پیچھے ہر طرف سے وہ شخص اسے بلترہ گھیر چکے تھا آن نے کپک باتے ہاتھوں سے پین تھا اور پھر جہاں جا وکیل اسے بتات رہا اس نے سائن کر کے خود کو جیسے ہمیشہ کے لیے بقول زیان کے بھیڑیے کے سپورد کازی آن کے سائن کے بعد علیدان نے سپارٹ لہجے میں سائن کر کے وکیل سے ہاتھ ملے اور باقی کی فارمیلٹی کے بعد نکاح نامہ کی فائل اٹھا کر اسے ساتھ باہر لیا اور آگے ڈریونگ سیٹ پر بٹھایا خود گھوم کر پیسنجر پر بیٹھ گیا گھر چلیں علیدان نے اسے دیکھا لفظ گھر نے آن کے دل میں جیسے چیر ڈال دی ایک وقت تھا وہ خواہش کرتی کہ اس کا اپنا گھر ہو اور اب جب کہ علیدان کا گھر قانونی طور پر اس کا بھی گھر باندھی چکا تھا تو وہ خوش نہیں تھی علیدان اسے آڈر کر اور خود بازو سینیور باندھ گا آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا وہ بہت مسرور نظر آ رہا تھا جیسے کوئی محاصر کر رہا اور آن ایسی تھی جیسے کوئی بازی ہار آئی اسے کندے بلکل ڈھلکی ہوتے وہ ساکہ سے بس سامنے گھورے جاری تھی اب وہ علیدان کی ملکیت میں جا چکتی اور یہ احساسی ملکیت ہے کہ اب وہ خود کی بھی نہیں رہے اس کے وجود سے جیسے ساری توانائیاں چورا چکا تھا علیدان نے اسے ساکہ دے کر گھورا کیا چاہتی ہیں آپ آن کیا چاہتی ہیں کہ میں دوبارہ سے تمہارے ساتھ ابھی جملہ باقی تھا کہ آن کا ساکہ دمجسمہ بول میں ڈرائیو نہیں کر پاؤں گی پلیس علیدان نے اس کی حالت کے پیشے زیادہ بیس سے اس وقت احتراز گرفون نکال کر اپنے ڈرائیور کریم کو کال ملائی اور اسے واپس بلائے خود اٹھ کر اسے گود مٹھایا اور پچھلا دروازہ خول کا آرام سے بٹھا دی آن اس کے چہرے کو خموشی سے تکنے لگی اسی علیدان کے اس روح پر حیرت تھی علیدان نے آن کے ننگے پیروں کی سجن دیکھا جیسے تبیہ کی ایک عورت ہو کر بھی آپ کو یہ نہیں پیدا کہ اپنا خیال کیسے رکھا جاتا وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے چوبتے لہج میں بلے اور ایک مرد غور بھی آپ کو یہ نہیں پیدا کہ ایک غیر عورت کو اس طرح پبلک میں کیسے نہیں کرتے کیا درستہ علیدان کے نرم تیور ہے بدل کر ساخت ہوگے اسے گھور کا بولا کیا اب بھی ہم غیر ہیں ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں آن کو یاد ہے کہ اس کے ساتھ کار میں تنائے وہ کچھ بھی کار سکتا تھا اس خیال سے اسے بزدل بنا دی آپ کے باپ کے لئے اس دنیا کے تمام انسانوں کے بیڑھ میں کیا میری لئے کوئی اور ہے جو تمہارا محرم اپنا ہو بتائیں میں وہ پہلا مر جو آپ کے وجود پر دسترس رکھتا ہوں بینا کسی شک کو شبک ابھی اس کی بات آدمت کے آن نے اپنا ایک ہاتھ اس کے موہ پر رکھ دیا ایسا کرنے پر اسے افسوس بھی ہوا اور شرم سارے بھی محسوس ہی آپ نے وعدہ کی تھی آپ پچھلے واقعے کا کوئی ذکر نہیں کریں گے اس نے ہاتھ یا قدم ہٹایا کسی کی بھی اتنی حمد نہیں کی وہ واقعہ دور ہے میں صرف آپ کو یاد دل رکھ مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا آن ایک ایسی روز جس کا آپ مکمل نام بھی نہیں جانتے اسے جانے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں آن نے سوال یہ نظروں سے علیدان کو دیکھا لیکن زیادہ دیر نظر نہ ٹھہر سکتے جھکاہ لی آنیا اسمت قاسم علیدان پکارا جی آن نے بے اختیار اس کے بلاوے پر جی کا پھر آن حیران ہوگی دنگ نظروں سے اسے دیکھا وہ کیسے جانتا ہے علیدان نے اس کی نظروں کا اشارہ سمجھ لیا اپنی کنفیڈنس کہاں سے لائی ہے آن کیا سمجھتی ہے مجھے کوچ نہیں بلوں لیکن آپ نے کبھی مجھے مکمل نام سے نہیں بلویا ہے وہ دانگوئی مس آن آپ کا خطاب تھا جو میں نے آپ کی عزت لیے آپ کو دیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے گاہ بھیلتا آن نے دانتوں سے آپ نے ہونٹ کٹے علیدان نے ہاتھ بدا کر اس کے دانتوں میں دبے ہونٹ آزاد کرویا اور انکوں سے ڈونٹ کا اشارہ دیا وہ نظر چھوکا گئی اتنے میں دروازہ کھول کا کریم بیٹھ گیا پہلے گاڑی ہسپیٹل کی طرح مڑو کریم نے سر علیدان سر یہس یہس زیانے اکسا کیا کہا آپ کو جو آپ نیچے آتے ہی ناراض ہوگی گاڑی چلتے ہی علیدان نے جنر چپ رہی بولتے کیوں نہیں آپ کیا وہ اس لئے ناراض ہوگی میں نے آپ کو پبلکلی چوما آن یہ سنکا کریم کی موجودگی کی وجہ سے بلکل فریض ہوگی اور شرمنگی سے لاب بجھ گیا اسے ترچی نظروں سے گورا ہسپیٹل پہنچ کر وہ اسے اٹھا کر سب کے سامنے کسی کی بھی نظروں کی پرواہ نہ کرتا اسے ڈاکٹر کے روح میں لا کر بیڈ پر بٹھایا ڈاکٹر نے چیک کیا بتایا کہ ایڈی میں خیچاؤ کی وجہ سے سوجن حرکہ سے بچنا ضروری ہے ورنہ سلن کا اندیشہ ہے پھر دوائے لگا کر پٹی کر دے پھر سے یاد دہنے کروا ہے زمین پر پیہ رکھنے سے منع کیا کہ اس طرح سوجن باڑھ سکتی ہے کسی دوائیں لکھ کر دے دی اور درد کا انجیکشن بھی لگا دیا وہ اس کی ہسپیٹل سے گرم بینڈج کروا کر واپس ایسے بازو میں بھر کر گاڑی تک لائے لوگوں کی نظر آن کو شرمندہ کر رہیات سے وہ علی دان کے سینے میں چہرہ چھپا گیا واپس سویلہ پہنچ کر وہ ایسے اسے گود میں اٹھا کر سب ملازموں کو درمیان سے گزر کر روم تک لائے آرام سے بیستر پر نرمی سے بٹھا اس کے پیچھے سے تکیہ درست کر کے اسے لٹائے خود بھی ریلیکس ساتھ پڑے ٹویسٹر صوفہ پر بیٹھ گیا دونوں ہاتھوں سے بالوں میں انگلین ڈرکت جیسے سر دبائے آج کل دن بہت ہی تھکا دینے والا تھا اس کا سر درد کا تعانی اسے تذب سب سے دیکھا مسٹر علی دان جیسے ہی مدھان کے امتیان ہوں گے میں یہاں سے جاننا چاہوں گے میں بلکل بھی آپ سے اور تعلق نہیں رکھتی امید ہے مجھے اور مجبور نہیں کریں آپ نہیں کریں آپ نے میرے ساتھ جو کہ میں بھول جاننا چاہتے ہیں وہ کچھ ٹھہر کر جیسے زہر بڑے جملے میں بولے یہ جملے سنوکا علی دان کا خوشگوار موڑ جو اس کے ساتھ پانے کی وجہ سے سا اسے اپنے زندگی میں شامل کر اس کے دل میں خواہشات کا طفان پڑھ رہا تھا وہ زندگی میں پہلی بار اپنے اندر مسررت لذت خوشگواریت محسوس کر رہا تھا آن کے جملے جیسے آسمان سے زمین کی گرہائی میں لا پھٹکا یہ عورت زیان اور اس کے درمیان میں آگئی تھی آخر میں پھر بھی زیان کو اس پر ترجیح دے رہی ہے لیکن وہ اتنی آسانے سے تو ان کو آن کو زیان کی طرف جانے نہیں دے گا وہ عرصہ سے زیان کو کوئی چوٹ پہنچانے کا موقع تلاشتا رہا تھا جو اب قسمت سے اسے مل چکا تھا بہت خوبان بہت خود دل میں انسل ایک دن آئے گا جب تمہاری ترجیحات میں اول حیث صرف اور صرف علی دان شاہ کی ہوگی